اسلام علیکم دوستو میں ہم محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور جی ٹیک اگر آپ نے میں نے چینل ایم فور جی ٹیک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو کہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ کی اپنی جو سپیڈ ہے اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ یوسفل ٹیپس ان ٹرکس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان کو اپلائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ کافیت تک بہتر ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو وائ فائ انٹرنیٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ کنیکشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ دو ویڈیو میں آج پر جو کافی زیادہ یوز ہو رہے ہیں اور ان پر لوگ انٹرنیٹ استنبال کرنا پسند کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو پہلے وائ فائ انٹرنیٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی آپ سپیڈ جو ہے اس کو کیسے آپ انکروڈ کر سکتے ہیں بوسٹ اپ کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ کی جو وائ فائ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اگر وہ کم آ رہی ہے اگر آپ کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ دس ایم بی یا بیس ایم بی کے آس پاس لگا ہوا ہے اور آپ کے پاس جو انٹرنیٹ کی سپیڈ آ رہی ہے وہ صرف دو ایم بی یا تین ایم بی کے آس پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو راوٹر یا موڈر میں اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یہ نہیں ہی کر رہا اگر تو یہ آپ کو اتنی سپیڈ دے رہا ہے دس ایم بی میں سے صرف دو ایم بی یا تین ایم بی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو وائ فائ راوٹر ہے یا موڈرم ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس بھی کمپنی کا وہ موڈرم یا راوٹر لگا ہوا ہے آپ کے گھر کے اندر چاہے وہ پی ٹی سی ایل کا ہے نیا ٹیل کا ہے یا کسی بھی کمپنی کا ہے تو ان کی ہیلپ لینن پی آپ کی کول کرنی ہے اور ان کو اپنی رکویسٹ ہے وہ سمٹ کروانی ہے اور ان سے کہنا ہے کہ آپ ہمیںretoں EDSL راوٹر کی جگہ وی ڈی ایس ایل راوٹر وہ لگا کے دیں کیونکہ جو وی دی ایس ل راوٹر ہے وہ ایک لی ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے اور جو ڈی ایس لل راوٹر ہے وہ پرانے تکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے اس کے وجہ سے یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جو جتنی سپیڈ آپ نے جیسے آپ کا دس ایمی کے کنیکشن ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا موڈر میں پرانی ٹکنالوجی کو پر کام کر رہا ہے یا وہ خراب ہے وہ ٹھیکتے سے کام نہیں کر رہا تو آپ کو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ پوری نہیں مل پائے گی تو اگر آپ ان سے ریپلیس کر کے تو بی ڈی ایس ایل راوٹر لگوا لیں تو اس میں پھر میں آپ کو ہنڈر پرشن کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جو اگر دس ایمی کا کنیکشن ہوگا تو اس میں آپ کو تقریباً سات ایم بی آٹ ایم بی ایون نو ایم بی کے آس پاس بھی سپیڈ ملنا شروع ہو جائے گی جو کہ کافی اچھی بات ہے اب اس میں اب ایک دوسری صورتحال کی سامنے آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر کے اندر وائ فائی موڈم یا راوٹر لگا ہوا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اب اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ سب سے بہتر ہے کیونکہ جو گھر کے اندر وائ فائی کے جو سنگلل سٹرنٹھ ہے وہ ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی وہ کم زیادہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے گھر کے اندر جو اپنا وائ فائی راوٹر ہے اگر وہ رکھا ہی اس جگہ پہ ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کی جو وائ فائی کی سنگلل سٹرنٹھ ہے وہ ہی پوری نہیں آرہی سنگلل پاور ہی پوری نہیں آرہی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو وائ فائی کے اوپر انٹرنٹھ کی جو سپیڈ ہے وہ پوری نہیں مل پائے گی اور آپ کا جو انٹرنٹھ کنیکشن ہے وہ پرابلم کرتا رہے گا اس کے علاوہ ایک اور آپشن بھی ہوتی ہے کہ جس لائنگ کے اوپر آپ کی جو انٹرنٹھ کنیکشن چل رہا ہوتا ہے اگر اس میں بھی ڈسٹارشن ہو یا شور آرہا ہو یا وہ کلیر نہ ہو تو یہ بھی بار بار آپ کا جو انٹرنٹھ کی جو کنیکشن کی جو سپیڈ ہے وائ فائی تھی اس کو بھی سلو کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس میں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ کا جو وائ فائی راوٹر ہے وہ گھر کے اندر آئیڈیل کنڈیشن کی اوپر ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کی جو وائ فائی کی جو سیگنل سٹینٹھ ہے وہ میکسیمم لیول تک آپ کو ریسیب ہو رہی ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ گھر کے اندر جو وائ فائی راوٹر ہے وہ کس جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پہ کہ اس کی جو وائ فائی کی جو سیگنل سٹینٹھ ہے وہ میکسیمم لیول تک آ رہی ہو تو اس میں دوستو آج کل پلی سٹور پہ کافی زیادہ ایپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں تو ان میں سے آپ کوئی بھی ایپ انسٹال کر لیں جیسا کہ آپ وائ فائی سونار اس ایپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ کافی فیمس ہے اور اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ موبائل فون کے ذریعے اپنے گھر کے اندر اس لوکیشن کا انتخاب بڑی ایزلی اور آسانی سے کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی گھر کے اس ایریا میں آپ کی جو وائ فائی کی جو سیگنل سٹینٹھ ہے وہ میکسیمم لیول پیک لیول تک جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ آپ اس وائ فائی راوٹر کو اس جگہ پہ پلیس کر دیں جہاں پہ کہ اس نے ایپ نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ آپ کو وائ فائی کی انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ میکسیمم لیول تک سگنل سٹیند بھی مل رہی ہے اور اس کو سگنل پاور بھی کافی اچھی مل رہی ہے تو اس سے ہوفیلی آپ کا جو وائ فائ انٹرنیٹ ہے اس کا جو سپیڈ کا جو پرابلم ہے وہ کافیت تک دور ہو جائے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں دوستو موبائل لیٹا انٹرنیٹ کنیکشن کی جو کہ آپ اپنی سنکیو پر استعمال کرتے ہیں اس کی سپیڈ کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے جو موبائل کا براؤزر ہے اس کے اندر جانا ہے اس کی سیٹنگ کے اندر جانا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی سیٹنگ ایک اور آپ کو آپشن ملے گا اس کے اندر آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے کیسے ڈیٹا یا جس کو آپ کیسے ڈیٹا بھی کہتے ہیں ہسٹری کہتے ہیں کوکیز کہتے ہیں یہ جتنے بھی دو تین آپشن ہوں گے ان سب کو آپ نے کلیئر آؤٹ کر دینا ہے ان کو کلیئر کر دینا ہے اس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ نے کلیئر کر دینا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس سے بھی آپ کی جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو موبائل کی سیٹنگ ہے اس کے اندر جانا ہے اور وہاں سے آپ نے جو ایک سٹوریز کا آپشن ہوتا ہے وہاں پہ انٹر ہونا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی آپ کو ایک کیشیڈ ڈیٹا کا ایک آپشن ملے گا اس کو بھی آپ نے ٹک کر کے تو کلیئر کر دینا ہے کیونکہ جب آپ موبائل پہ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ویب سرپنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس بھی کر رہے ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ سے لیلیٹڈ ہو اور اس میں آپ کا انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کیشیڈ ڈیٹا ہے اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ایم بیز کی شکل میں جمع ہوتا رہتا ہے جیسے وہ دیکھا گیا ہے کافی لازمی ہوتا ہے تو جن لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کے موبائل کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ ہو رہا ہے جیسے جیسے آپ موبائل انٹرنیٹ یوز کرتے جا رہے ہیں تو وہ تو اس کو کلیئر آؤٹ کر دیتے ہیں ایک یا دو جگہ سے یا تین جگہ سے جہاں پہ بھی وہ لوکیئٹ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کیسے کلیئر آؤٹ کرنا ہے تو ان کی جو موبائل کی پرفارمنس ہے اور انٹرنیٹ کی پرفارمنس ہے وہ تو ٹھیک رہتی ہے لیکن جن کو نہیں بتا ہوتا تو ان کا پھر جو انٹرنیٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سلوڈاون کر جاتا ہے ان کا جو ایون اپنا جو سمارٹ فون ہے اس کی پرفارمنس میں بھی کافیت تک کمی آ جاتی ہے تو اس میں دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے جو کیسے ڈیٹا ہے اس کو آپ نے کلیئر آؤٹ کر لینا ہے سٹوریز کی اپشن کے اندر جا کر اس کے بعد دوستو ایک اور اپشن ہوتی ہے موبائل نیٹورس کے اندر بیکگراؤن ڈیٹا کی اگر تو آپ کا بیکگراؤن ڈیٹا آن ہے تو آپ کی جو موبائل کی ایپس ہیں وہ آپ کا انٹرنیٹ بغیر آپ کو بتائے وہ یوز کرتی رہیں گی بیکگراؤن میں وہ ڈیٹا آپ کا یوز ہوتا رہے گا اور آپ کو آئیڈے نہیں ہوگا کہ آپ کے انٹرنیٹ سلوڈاون کیوں ہو رہا ہے تو اس آپ نے انٹرنیٹ کو سلوڈاون سے بچانے کے لیے اور اس کو انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے کے لیے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ نے یہ جو بیکگراؤن ڈیٹا کا آپشن ہے اس کو بھی سٹاپ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو بیکگراؤن کے اوپر جو ایپس سلوڈ رہی ہیں موبائل کے اندر وہ آپ کا انٹرنیٹ کا ڈیٹا یوز کرنا بند کر دیں گی اس سے بھی آپ کو انسٹنٹلی یہ ڈریکٹلی یا انٹریکٹلی انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بوسٹ اپ مل جائے گا تو یہ بھی کافی اچھی آپشن ہے اور یہ بھی کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوتی اگر جن کے نالج میں ہو وہ تو جن کا یوز کر لیتے ہیں لیکن جن کو نہیں پتا ہوتا تو وہ ان کی جو موبائل کے بیکگراؤنڈ میں کافی ساری ایک چل رہی ہوتی ہیں ایون وہ آٹو اپ ڈیٹ بھی ہو رہیتی ہیں اور ان کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ آٹو کنزیوم ہوتا جا رہا ہے تو کوشش کریں کہ وہ جو آٹو اپ ڈیٹ والا آپشن ہے پلے سٹور کی سیٹیں کے اندر اس کو بھی آپ ٹرن آف کر کے تو مینویل اپ ڈیٹس یا نو اپ ڈیٹس کو اوپر سیٹ کر لیں اور جیسے ہی اپ ڈیٹس آئیں وہ آپ کو ویسے آٹو بتا دے گا اور آپ کی مرضی پر ڈیمنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کسی اپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا تو آپ مینویل بھی یہ چیز سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی اپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ خود کر لیں آپ کا پلے سٹور وہ آٹو ان اپ کو اپ ڈیٹ نہ کرے آپ کا موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہوئے تو یہ بھی ایک اچھا آپچن ہے اس سے بھی آپ کا موبائل ڈیٹا بھی سیو ہو جائے گا اور آپ کے موبائل ڈیٹا کے انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی اچھی اور مینٹین رہے گی اور وہ کم نہیں ہوگی اس کے اندر آپ نے دوستو ایک اور چیز کا خیال لگنا ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے موبائل کے اوپر کافی زیادہ تدار میں جو اپس ہیں اپلیکیشنز ہیں وہ انسٹال کر لیتے ہیں اور ان میں سے ان اپس کی تدار کافی زیادہ ہوتی ہے کہ ان اپس کو ہم یوز بھی نہیں کرتے لیکن وہ پھر بھی ہمارے جو موبائل کے اندر ہیں وہ پڑی رہتی ہیں ہم جیسے ان کو دیکھتے رہتے ہیں ان کو کبھی یوز بھی نہیں کیا ہوتا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے موبائل کے اندر وہ اپس رکھیں جو آپ ڈیلی بیس پہ یوز کرتے ہیں وہ میکسیمم چار سے پانچ یا آٹھ سے دس ہو جائیں گی جیسے آپ سوشل میڈیا کی کچھ اپس یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور اپ جو ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو سکتی وہ آپ کے اپنی چوئس پہ دپنڈ کرتا ہے وہ ڈیفر بھی کر سکتی ہے تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل کے اندر وہی اپس رکھیں جو کہ آپ یوز کرتے ہیں جو آپ یوز نہیں کرتے ان کو آپ اننسٹال کر دیں اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مجھے موبائل کی انٹرنل میمری ہے یا میمری کارڈا وہ بھی فری ہوگا آپ کے موبائل کے اوپر جو لوڈ پڑا ہوا ہے آپ کے موبائل پہ وہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی ڈریکٹل یا انڈریکٹلی جو انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بھی کافی حد تک کہلیں کہ ریکاور ہو جائے گی اور وہ میکسیمم لیول تک پہنچ جائے گی تو یہ بھی کافی اچھا اپشن ہے دوستو تو اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے موبائل کے اندر وہی ایپس رکھیں جو کہ آپ نے ڈیلی بیس پہ یوز کر لی ہیں یا جن کا آپ نے استعمال کرنا ہے باقی ایپس کو آپ سرے دست ڈیلیڈ کر سکتے ہیں ان میں سے کسی کے اگر آپ کو ضرورت پڑھ جائے تو آپ دوبارہ بھی ان کو انسٹال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے تو اس میں اب دوستو آپ نے ایک اور چیز کا حاصل کیا لگنا ہے اگر آپ کے پاس ایک جی بی ریم والا موبائل موجود ہے تو آپ نے پھر کروم براؤزر کو آپ نے یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ریسورس ایکسٹنسیو ایک ویب براؤزر ہے جو کہ آپ کے موبائل کے ریسورسز کو بڑی تیزی سے یوز کرتا ہے اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو چھوڑ کے اپنے موبائل کا بائی ڈیفالٹ جو براؤزر ہوتا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لائٹ ویڈ ہوتا ہے اگر آپ وہ یوز نہیں کرنا چاہتے تو پلی سٹور سے آپ کو لائٹ ویڈ اور براؤزر کافی آپ کو مل جائیں گے وہ یوز کر لیں تو اس میں بھی آپ کی جو موبائل کی سپیڈ ہے یا انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے موبائل ڈیٹا کنیکشن کی تو وہ بھی کافی ہرٹ نہیں ہوگی اور آپ کو سمود براؤزن کے ایکسپیئنس ملتا رہے گا تو دوستو یہ چند جو آپشنز تھی یہ کچھ یوسفل tips and tricks تھے انٹرنیٹ سپیڈ کے حوالے سے چاہے وہ موبائل ڈیٹا نیٹ ورک ہو یا وائ فائ انٹرنیٹ ہو تو اس کے حوالے سے میں نے آپ یہ چند چیزیں ایکسپلین کی ہیں جو کہ کافی مفید آپ کے لئے ثابت ہو سکتی ہیں وائ فائ کے حوالے سے بھی اور موبائل ڈیٹا انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی تو کوشش کی ہے کہ اس میں میں کافی ساری چیزیں آپ کو کور کر کے تو بتا دوں گے ہائے ہوگ دوستو آپ کو آپ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیے کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں کافی حوصلہ ضائع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی فالو کر سکتے ہیں اس میں گوگل پلس ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے چینل ایم فورزیٹا کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو بھی لازمی لائک اور شیئر کر دیے کیجئے تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ٹیک کیئر اللہ حافظ